کسی سٹیج پہ جب خان صاحب پرائم نسٹر تھے کسی سٹیج پہ یہ بات چلی تھی کہ علیم خان کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیا جائے اس میں آپ نے مداخلت کی تھی کہ نہیں ابھی نہیں پھر بعد میں بنا دیں گے ایسی کوئی بات ہے نہیں یہ کب ابھی سوشرو میں یا ابھی یہ جب عمران خان صاحب پرائم نسٹر تھے نہیں نہیں علیم خان صاحب کے لئے تو ہم نے پوری کوشش کی تھی میں تو میں نے تو کہا تھا علیم خان پی ٹی آئی کا جو ہے اگر آپ بزدار صاحب کو بدلتے تو پھر جو نام تھے ان میں علیم خان کا نام ظاہر ہے صرف فرست تھا اور انہوں نے بن جانا تھا لیکن بارحال پھر اس کے اوپر خان صاحب مطمئن نہیں ہوئے میرا تو یہی ماننا تھا کہ اگر ہم بزدار صاحب کو اٹھانا ہے تو پھر علیم خان ٹھیک ہے لیکن آپ نے مداخلت نہیں کی تھی علیم خان پہ کوئی ایسی سیجیشن دیو خان صاحب کو کہ نہیں علیم خان کو نہیں بنانا آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا سیجیشن یہ ضرور دی تھی کہ علیم خان کو بنانا چاہیے آپ نے یہ سیجیشن دی تھی کہ بزدار کو اٹھا کے اگر بزدار صاحب کو اٹھانا ہے تو پارٹی میں اور کے بندہ اس طرح کا نہیں تھا تو پھر کیوں نہیں بنایا تحفظات تھے ایشوز تھے ان کے وہ جو تھے خان صاحب جو تھے پہلے تو وہ بزدار صاحب کو خان صاحب بدلنا اس لیے نہیں چاہ رہے تھے ان کا ایک خیال تھا جو بعد میں ایکشلی جو ہیں وہ خان صاحب صحیح ثابت ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اس کو ہٹائیں گے تو یہ اتنی بڑی ایکسرسائز ہے کہ اس کے نتیجے میں حکومت بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا اور آپ چیف منسٹر کو ہٹا کے کنسنسز کریئٹ کرنا ایک بندے کے اوپر بڑا مشکل ہوگا تو وہ کنسنسز کریئٹ جو ہے وہ نہیں ہونا تھا اور ہم کئی لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں کہ ہو جائے گا کنسنسز کریئٹ لیکن پھر آلٹی میٹلی پھر آلٹی میٹلی تو پھر خان صاحب صحیح ثابت ہوئے جب بزدار صاحب کو اٹھایا گیا تو بڑا مشکل ہو گیا اور پھر ہمیں پارٹی پی ٹی آئی کو ایکشلی چیف منسٹر شپ آپ دیکھیں نا کیوں کو دینی پڑے سو آپ نے یہ گیج کیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے پنجاب کی حکومت یہ نہ گر جائے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پروہبیٹڈ فنڈنگ کی